آپ کو لگتا ہے کہ ایک پریشان کن چیز ہے کہ اگر نیوزرینڈ کی سی ٹیم کے خلاف یا کسی بھی ٹیم کے خلاف جس میں ان کے ٹاپ کریکٹرز شامل نہیں تھے اس کے خلاف ہم دو دو سے بمشکل سیریز برابر کی ہے تو ہم اس تیاریوں کے ساتھ ورل کپ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جب ورل کپ میں جائیں گے تو اس وقت پتا چلے گا میں صرف یہ نیوزرینڈ سیریز سے میرے لیے وری پوائنٹ نہیں ہی میرے لیے پیچھلے پانچ چھ سال سے جب کریکٹرز جیسے کھیل رہے ہیں جس انٹینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم سوری تو سے وہ مجھے لگنی رہا کہ پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے وہ ایسے لگ رہی ہے کہ یہ فرینڈز 11 نہیں ہوتی وہ کھیل رہی ہے اور کوئی فکر نہیں ہے ٹیم کو جیتنے کی فینس کی پاکستان کی صرف یہ ہے کہ یہ سیٹ ہو جائے اس کو لے آئیں یہ ٹیم سے باہر چلا جائے اس کو آنے نہیں دینا اس کو لانا ہی لانا چاہے پر فارمس ہو یا نہ ہوا ہم مجھے بتائیں میریٹ کا بے نظر آ رہا ہے جہاں پہ مینجمنٹ کو کمفیٹیبل لگ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اپنی سیٹوں پہ جہاں پہ پلیئر سمجھ رہے ہیں کہ صرف کھیلنا ہم نے جگہ صرف پکی رکھنی ہے ٹیم ہارے یا جیتے ہیں ان سے کوئی کنسن نہیں ہے وہ نظر آ رہا ہے جب تک آپ دلیری کے ساتھ اور ٹیم نہیں سوچیں گے کہ پس ہم نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے اتنی دیر کامیہ بھی نہیں آ سکتی اور اچھی کرگر نہیں کھیل سکتی بہت سی چیزیں ہیں چل رہی ہیں اس پہ کنٹرول کرنے بھی ضرور ہے آپ بہت زیادہ محتاط اور انداز میں گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ ٹکٹ کے اوپر رہتے ہوئے لیکن ابھی آپ نے یہ جو استعمال کی ہے الفاظ کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرنڈز الیون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیلیکشن پاکستان کی ٹیم میں اب ہوئی ہے یا پچھلے دو تین چار برسوں میں ہوئی ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوئی اور اس مرتبہ بھی اسی سلسلے کو برقرار رکھا گیا اور جب آپ اس طریقے کی سیلیکشن کریں گے تو پھر آپ کے لیے نتائج حاصل کرنا مطلوبہ نتائج جو کہ ہم دوازہ نو کی تاریخ کو دھورانا چاہتے ہیں تو وہ مشکل ہوگا پھر دیکھئے بڑا مشکل ہوگا دیکھئے میں اس سیلیکشن کو نہیں بولنگا میں پچھلے پانچھے سال کی بات کر رہا ہوں اور انفرچنیلی آپ دیکھیں کہ یہ سنسلا کچھ چار پانچ سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگیا پانچھے سال پہلے بھی تھا لیکن اتنا زیادہ اوپن نہیں تھا یہ کادہ لڑکا تھا اب یہاں پر سولہ سولہ سترہ 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 میچ ہو رہے ہیں اور ایک پچاس نہیں ہے ایک سو نو کا سٹائے گریٹ ایک سو بیس کا تو یہاں آپ اتنا کھلا چانچ دے رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے نا دیکھنے والے تو یہی کہیں گے نو ڈاؤٹ ابیلیٹی ہے سب کچھ ہے پر فارم کر کے ہی آیا ہے لڑکا میں نام ہی لینا چاہتا ہوں باقی لڑکیں ہیں آپ دیکھیں کہ چار سال کے بعد ہو آئی ہیں ان کی سکل ان کی پر فارمس سب کچھ ایک سائٹ پہ ہے اس میں کوئی میچ نہیں کرتا ایک موڈرن ڈیم جو بھی ہے ٹور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ واپس لا رہے ہیں تو کوئی ایک پروسس کے ساتھ نہیں لا رہے ہیں تو جو ہونا چاہیے جو آپ پروسس جو آپ ہے دومیسی پریگرڈ کا ہے جو وہ لڑکے ہیں سارا سال وہ کھیلتے ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جگہ بنی ہے اب ہم نے پر فارم کرنا ہمیں موقع دیا جائے گا وہ چیزیں آپ نے بلکل میرٹ ختم کر دیا اس میں آپ دیکھ لیں آپ کی آئی مینجمنٹ سے لے کہ ٹیم کی سیلیکشن تک یہ ہو رہا ہے تو آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیوں بہتر ہو اور آپ اتنا پاکسانی کرکٹ بورڈ اتنا کچھ دیرہ پلیروں کو آج کل کے دور پہ تو مرے خیال سے اس حساب سے پرفارمش نہیں ہو رہی تو اس لیے مجھے افسوس ہے کیونکہ ہمارے بیچ کے لڑکے جو ہمارے سے پہلے والے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں وہ بڑے تف کرکٹ کھیل کے آئے ہیں بڑے پروسس سے گزرتے ہوئے آئے ہیں کھیلے ہیں تو آج کل بہت چیز نہیں ہے آپ پیرا شوق کے ذریعہ آ سکتے ہیں یا نہ آ سکتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو میں صرف پلیروں کی بات نہیں کر رہا اوپر سے لے کے چیرمن صاحب سے لے کے ٹیم کی سیلیکشن انڈر نائنٹین انڈر فکٹین یہاں تک میں بول رہا ہوں کہ ایسے پلیرز لائے جاتے ہیں تو پارٹسنٹ ٹیم میں تو آپ کے سامنے ہیں کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میریٹ پر ٹیم ہے میریٹ پر ٹیم بنتی اگر ورلڈ کپ کی یہ ٹیم اناؤنس نہیں ہے تو کہاں ہیں محمد علی جو پی اے سل میں زبردست پر فارمس دی صرف پی اے سل میں نہیں باقی ٹیم ایسی کرنے ہیں اسامہ میر کو ڈیر سال سے رکھا ہوا ہے ساکھ زیادہ فرہان ہے احمد شہزاد ہے اور جو باقی کے لڑکے پر فارمر ہیں وہ آمیر جمال کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آمیر جمال کیوں نہیں ہے آلڈ آنڈر کوئی نہیں ہے آمیر جمال آپ کے دیکھیں مین بولر اکانومی ان کی دس کی ہے تو آمیر جمال بھی دس کی دے گا لیکن وہ آپ کو فیلڈنگ میں اور بیٹنگ میں تو کچھ کر کے دے گا نا آلڈ آنڈر تو بنے گا نا وہ بیس پچیس رنس اس حساب سے کر کے دے گا ساتھوے نمبر پہ آنکھے تو آپ اس پہ دویسمنٹ کریں اگر آپ کے مین بولر سکور دے رہے ہیں اتنا وہ پر فارم نہیں کر رہے تو آپ جب تک لڑکوں کو ویک اپ کول نہیں دیں گے کیسے بہتر ہو گئے کیسے ٹیم میں نظر آئے گا کہ نہیں بھئی میں نے پر فارم کرنا بھی جیسے آئی لینڈ اور انگلینڈ کی سیریز ہے مجھے ایک بات بتایا جو پلے میں بات کر رہا ہوں میں پہلے اپنی بات کروں میں سوچوں گا کہ یار میں پہلے اپنا پر فارم کروں کیونکہ ورلڈ کپ کے بھی ٹیم آناؤسو نہیں ہے ابھی ٹیم کا پہلے میں بات میں سوچوں پہلے میں اپنا سوچوں تو یہی سوچنا ہمارے پچھلے چار پانچ سال سے لڑکوں میں ہیں تو میرے خاص سے دوسرے ملکوں کی باقی چیزیں ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سسٹم کے مطابق ٹھیک نہیں ہوتی لیکن جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا ہوتا ساری ٹیم آناؤس ہوگی ہم لوگ کرنی رہے پتہ نہیں چوری نہ ہو جائے ٹیم نام لیگ نہ ہو جائے نا میں نے طرح ہی لگ رہے ہیں اچھا کامران صاحب یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے پروسس سے ہٹنے کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان خان عماد وسیم اور آمیر کو جو واپس لائے گیا ہے یہ پروسس توڑا گیا ہے نمبر ایک نمبر دو اگر سائم ایوب کو پندرہ سترہ میچز مل جاتے ہیں اور وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر پھر بھی ان کو سلیکٹ کیا رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ویک لنک ہیں آپ کے خیال میں پروسس کو توڑنا اور پھر کسی کو کھلا چانس دینا دیکھیں دیکھیں میں نے حفظی کہا نا یہ تینوں لڑکوں میں سکل کی کوئی کمی نہیں ہے ہر چیز آئی نہیں ہے میں بات ایک اوورول بات کر رہا ہوں دیکھیں لے تو آئیں اب اب کیا کر سکتے ہیں اس لئے شورٹی دی ہے اس لئے وہ آئے ہیں کہ ہم آپ وہ وڑکا تک لے کے جائیں گے چاہے آپ کریں یا نہ کریں اگر یہ آپ لے کے آئے ہوتے نا پروسس کے ساتھ اور ان کو بھی فکر ہوتی یہ پرفارم کرتے ان کو پتا ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں ہمیں پتا ہم نے وڑکاپ کھیلنے کی تو آپ مائنڈ میں تو ہے ہی ہے نا ان کے اور مینجمنٹ کے مائنڈ میں بھی اگر ہم نے وڑکاپ سے نکال دیا تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا خال کیا ہوگا کہ ان کو جیسے لائے گیا جیسے اسمان خان لیکن آپ وہ ٹیمیں وہی کامیاب ہوتی ہے آفرزی جو اپنے دمیسی کرکٹ کو پروسس بناتی ہے پلئیر بنانے کی اگر شکر مہنگ یادف جو ہے وہ پاکسان میں نہیں ہے نہیں تو اس نے تو جیسے جتنی تیج بولنگ کی ہیا وہ تو دیفنیلی ٹیم کا حصہ ہوتا لیکن انہوں نے رکھا نہیں انہوں نے کہا ٹو اڈلی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تو وہ مچور کرکے جو تمیسی پھلائیں گے اگلا سیزن پھر بولائیں گے ایسے ہی چلتا رہا تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں مرے خیال سے بہت پیچھے لے جاتی ہم صرف ہم دیکھتے ہیں ہمارے لئے سوٹے بلہ لیکن وہ سوٹے بل نہیں ہوتا وہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتا جو یہ وجہ ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں میں تو پہلے بھی جب سلیکشن ہوئی تھی جب میں بھی حصہ تھا میرے ہوتے ہوئے بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ نقصان دے ہمارے لئے پاکسان کی ترگڑ کے لئے اس کے لئے پروسس یہ ہے کہ آپ کا چل رہا ہے اس میں بھیجیں دو چار میچز کھیلیں آپ کا سسٹم بھی بچے گا جو باقی جو لڑکے ہیں ان کو بھی میسیج آئے گا ایسے تو آپ لڑکے کرکٹ سے دور کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کھیل لے گا میرے خیال سے آپ کھیلنی بھی نہیں چاہیے جیسے سلیکشن ہو رہی ہے جیسے ٹی میں سلیکٹ ہو رہی ہے تو میرا نیشاہ جب لڑکوں کو کھیلنا چاہیے اس سے تو ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس لی سلیکشن میں بھی اس میں بھی اور پرفارمسس کہاں پہ ہے مجھے بات بتائیں پرفارمسس پہ اور سسٹم کو کہاں سامنے رکھتے سلیکشن ہوئی ہے اچھا پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جو پرانے لوگ سلیکٹرز ہیں یہ اچھی سلیکشن نہیں کرتے یہ اپنے اسی کی نوے کی دھائی میں اور پرانی کرکٹ میں کرتے کس نے کرا جب یہ جو نئے لوگ نہیں ہے نوجوان لوگ میں نے کہا یا کوئی اور نہیں آپ نے نہیں پہلے یہ بات ہوتی تھی یہ سارا اجام پھر میرے پہ آ جانا تھا آپ ذرا پوری بات کہیں کہ پہلے جب یہ والے لوگ جو کہ مورڈن ڈے کرکٹ جن کو کہا جاتا ہے دو ہزار کے بعد والے کرکٹ کے لئے یہ کہتے تھے انڈ نائنٹیز میں یا میڈ نائنٹیز میں یہ کہتے تھے یہ پرانے لوگ آیا یہ کچھ سلیکشن نہیں کرتے لیکن آپ کے خیال میں نئے لوگوں کے آنے جنہوں نے چند برسوں میں کرکٹ کھیلی ہوئے گزرے ہوئے سلیکشن کی سوچ نہیں بدلی یا پھر وہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں جو پہلے سے چڑھا ہوا تھا یہاں پہ سب پر دیکھیں میں نے حافظی کہا کہ میں بھی سسٹم میں رام تین چار مہینے اور ہونسلی بتاؤں کہ ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے وضو میں ہوں کہ میں نے کہا تھا یہ سارا سسٹم چینج کرنے کی ضرور ہے ہم نے ایسے نہیں کرنا جو پیچھلے چار پانچ سال سلیکشن ہوتی رہی ہے بہاب کو کہا ہے اپنے ٹیم کو کہا ہے اس پہ کوئی کمبرمائز نہیں ہوگا اس کی مثال میں آپ کو ہونسلی بتا رہا ہوں کہ شداف پہ بڑی ڈیپیٹ ہوئی تھی کی منجمنٹ کی کفتان کی شاہین کی نیوزلینڈ ٹور پہ بہت انفورچنیبلی انجرڈ ہو گیا تھا لیکن اس میں ہم نے کہا تھا میں نے کہا تھا نہیں ہماری سلیکشن کمیٹی کے کچھ میمبرز کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے میں نے ہونسلی کہا تھا میں نے کہا نہیں جب تک آپ پرفارمس کرائیریہ نہیں بنائیں گے لڑکوں کو ویک اپ پال نہیں دیں گے چاہے وہ جتنا مارجی سنیر ہو تو آپ اتنی دیر اپنی کرکٹ بہتر نہیں کر سکتے اور صرف آپ پی ایس ایل کی پرفارمس پہ آپ سلیکشن نہیں کریں گے ہم لوگ ہم لوگ کریں گے جو ہمارا سسٹم ساری کرکٹ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک دیبیٹ ہوئی تو وہ شیداب تو خیر میچ پہ انفیٹ ہو گیا تو وہ باہر ہو گیا لیکن اگر وہ انفیٹ بھی نہ ہوتا تو نیزیلینڈ نہ جاتا یہاں پہ جیسے اماد نے منع کیا رہا نیزیلینڈ ٹور پہ جانے پہ کسم سے میں آپ کو ہونسلی بتا ہوں سٹرانگ مینجمنٹ ہو یا سیلیکشن کمیٹری سٹرانگ ہوتی آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک بندہ میں اس کی پرفارمنس پہ بات نہیں کہہ رہا وہ بھی کئی جگہ پہ ٹھیک ہوگا لیکن وہ اس وقت اور زیادہ ٹھیک ہونا تھا اس کا ڈیسی این اگر وہ یہ نیزیلینڈ ٹور سے پہلے نیزیلینڈ سیریز ہوم سیریز نہ کھیلہ ہوتا افغانستان کے ساتھ سیریز نہ کھیلہ ہوتا تو پھر وہ بنا کرتا تو انڈرسینڈیبل تھا کہ نہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہا کہ اس کا کونٹریکٹ ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر وہ دو سیریز کھیل گیا تو پھر بنتا نہیں تھا اس کا نیزیلینڈ ٹور ویڈراؤ کرنا کہ میں اس کے بعد اویلیبل ہوں این او سی نہیں ملی اس نے ریٹائرمنٹ آنونس کرتی تو کون پوچھنے والا مجھے ایک بار بتائیں آپ کی سونگ مینجمنٹ آپ نے چار سال کے بعد آیا ہے آپ کا کرکٹ ہو رہی تھی نیشو ٹی ٹونٹی ہو رہی تھی آپ پہلے بات کرنے تھے آپ نے سوڑی ہے کہ اس وقت ہی بات کرنی ہے جب آپ کہنا میں ورلڈ کپ کے قریب ہیں تو آپ آجیں کنٹری کے لیے عوام کے لیے جب ایسا کام ہوتا تو میرے خیال سے تو وہ زیادہ میرا جو ایکسپیرینس وہ ٹھیک نہیں ہے پاستان کی کرکٹ کے لیے میں پھر بولوں گا ان کی پرفارمنس ان کی سکل ورک جو مینٹلی سٹونگ ہے کوئی میچ نہیں کرتا آج کل کی ہماری ٹیم میں کوئی بھی نہیں کرتا لیکن ایک طریقے کے ساتھ لاتے تو بہت ہی اچھا ہونا تھا سب سے زیادہ خوشی ہونی تھی لڑکوں کو ہمارے سسٹم میں اور زیادہ جان آ جانے کی جب آپ ایسے کرتے ہیں تو نقصہ نہیں ہے لیکن یہ ہے صرف سائن کی بات نہیں ہے آپ بابر زوان کو نکال کے جتنے بیٹنگ میں یہ رکھے ہوئے ہیں آپ ان سب کے آٹھ سے دس میچ حافظی دکھائیں عوام کو کہ کیا سٹیٹس بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف ایک تو لڑکوں کی بات نہیں ہے کئی لڑکے ہیں اور ایسے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو بچ لئی وجہ کہ بیٹنگ میں آپ نمبر چھے کا بیٹنگ آپ کے ساتھ سے آٹھ میچیز ہو گئے ہیں تو ساتھ آٹھ کی ایوری جائے ایک سو نو دس کا سٹائک ریٹ تو آپ پھر سوچیں گے کہ یار ہو کیا رہا ہے ہم نے پچھلے پانچ سال کیا ڈویلمنٹ کی ہے کیا پلیئرز بنائے ہیں تو ہر چیزہ کھیلیں گے تو پلیئرز نہیں بنیں گے جب تک آپ پرفارمس بیس سیلیکشن نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا بابر آزم میں کام پہ ایزی ہوں میری جاگ کیا آپ وہ سوچ کے کام کریں گے نا تو پھر آپ کو پتا ڈی سی این کیا ہوں گے بابر دوبارہ کپتان بنے ہیں آپ کے خیال میں باقی اس مرتبہ وہ پاکستان کے لیے بحیثیت کپتان یہ میرا خلال ان کا تیسرا یا چوتھا ورلڈ کپ ہوگا ٹی ٹونٹے کے جس میں وہ پاکستان ٹین کی قرادت کر رہے ہوں گے تیسرا میرا خلال شاید تیسرا ہے حافظ اکیس بائیس اور چوبیس چوبیس تو دیکھیں بابر اگر دیکھا جائے تو ابھی پی ایس ہل میں اس نے کیپٹنسی اچھی کی ہے تھوڑی اگریسیف کیپٹنسی کی ہے تھوڑا بہتر لگا اور ابھی پھر نیجلینڈ کے ساتھ جو سیریز کیپٹنسی کی بات میں بالکل نہیں پہلے بھی کی ہے کہ بابر شاہین کو کپٹان پہلے جب بنایا تھا کیوں بنایا تھا کوئی ریزن کیسی نے پوچھا ہٹایا تو کیوں ہٹایا کیا ریزن یہی کہا گیا کہ ورکلوڈ مینیج کرنا ہے انجری سے آیا واپس انجری سے آئے ہوئے دو سال ہو گئے چوبیس شروع ہو گیا بائیس میں وہ آیا انجری کے بعد تو یہی بات ہم کرتے کرتے اس کی کیپٹنسی سے چینج دیا پہ پانچ میچیز میں کوئی بہت برا کپٹان نہیں بن جاتا اگر ہار جائے اور جیت جائے تو بہت اچھا کپٹان نہیں بن جاتا تو آپ اٹلیس جو بھی کپٹان بنتا ہے تو میرے خیال صرف ٹائم دینا چاہیے اب دبیڑ ختم ہو گئی بابر کو بنا دیا کوشش ہماری سب کی دعائیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھا کر کے آئے اچھی پرفارمس کر کے آئے ٹیم جیت کے آئے سب سے بڑی بات ہے کپٹان کا جو رول ہے وہ ٹیم کی پرفارمس ہے اپنی پرفارمس سے بلکل لیڈ کرتا ہے وہ کپٹان لیکن ٹیم بھی جیتے اچھی پرفارمس کلیریٹی اور لڑکوں میں ایک میسیج جانا چاہیے سٹرونگ ڈسین ہونے چاہیے اگریسیف کیپٹنسی ہونے چاہیے جیسے اگریسیف ٹی ٹی ٹوانٹی کریگٹ ہو رہی ہے تو آپ بابر کو اس میں لانا پڑے گا سب کچھ ہے ابیلٹی ہے فارم ہے کلاس کا پلیئر ہے پرفارمس گیر ہے اتنے عرصے سے اتنے زیادہ پچاس اور کانفیڈنس ہے تھوڑا سا اور اپنے ٹی سین میں کنڈیشن کے مطابق پلینگ لیمان بنائے ٹی سین لے ٹھیک ہے کامران سب دو سوال ہیں ایک بالکل وہ آپ کی فیملی سے تعلق ہے اگر آپ اس کو جواب دینا چاہیے تو ضرور دیجئے گا لیکن وہ پاکستان کے کرکٹر بھی ہیں عمر اکمل صاحب ان کے لیے لگتا ہے آپ کو کچھ غیر ضروری طور پر ان کو اس طریقے سے شاید لوگ کہیں کہیں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ شاید ان کو وہ مناسب مواقع نہیں مل رہے ہیں فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کے بھی اب کیا کہہ سکتا ہوں آپ رجی اب جیسے آپ کے سامنے کرکٹ کھیل رہا ہے اور جیسے دوسروں کو لارڈ پیار سے کھلایا جا رہا ہے تو مرے خیال سے عمر کو لارڈ پیار نہیں صرف پرفارمس بیس ہی کھلایا جائے تو مرے خیال سے بڑا کچھ کر لے عمر خود بھی کر رہا میں نے جیسے ٹروفی میں اس نے رنس کی امچی کا بائٹ بورڈ کرکٹ میں اتنا اچھا سیزن ہی گیا لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ابیلیٹی ختم ہو گی ہے اور یہ چیز تو آپ دیکھیں کہ دوزار سترہ سے وہ ایسے کام کرتے ہیں چلے نون کرکٹر ہو تو انڈرسٹینڈ کرتا ہے بندہ کہ یار اس کو کرکٹ کا نہیں پتا یہ بس ایسے بھونگییں مار رہا ہے تو مارنے دیں جب کوئی کرکٹر آ کے ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا تو پھر سوچنے والی بات ہوتی ہے اور لیکن یہ ہے یہ عمر کے لیے کیا اللہ نے بہتر لکھا ہے وہ اپنا باس کھیلتا جائے پر فارمس دیتا جائے جو بھی کرکٹ ہو رہی ہے اب تو سیزن خی آف ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کرکٹر ہو سمجھدار ہو تو مرے خیال سے ایسے پلیئر کئی بچا سکتا ہے اور پاکستان کے لیے ضرور کرنا چاہیے باقیوں کو جیسے لارڈ پیار سے پاؤں پکڑ کے لگتے ہیں تو مرے خیال سے یہ بھی پاکستان کا بچہ ہے اور یہ نہ سوچے کہ یہ اکمل برادران یہ سوچے کہ جیسے دوسرے ٹیم کے میمبرز ہیں ویسے یہ ہے تھوڑا سا پیمپر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے عمر کو بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں بزید اچھی پر فارمس کروں اور جو ایک ریکوائرمنٹ ہے پاکستان ٹیم کی اس پہ پورا اتر سکتے ہیں اچھا آج سوری یہ جو انڈیا کی ٹیم ہے ان کو نے بعد میں پریس کانفرنس کی اجید اگرکر نے اور روحت شرما نے بیک کی اور ان اپنی ٹیم کو اگرکر نے کہا کہ کوئی جو ہیں ہردک پانڈیا کا بھی متبادل نہیں ہے تو انہوں نے اس کو بیک کیا اور اس کے ساتھ جو چار سپینرز انہوں نے کھلائے ہیں اس پر روحت نے اپنی ٹیم کو اور 15 میمبر سکورڈ کو بھی خاصہ اس کے اوپر اتمنان کا ایزار کیا آپ کے خیال میں مجموعی طور پر جو چار سپینرز کھلانے کی بات شامل کرنے کے بعد اسکورڈ میں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو انڈیا کا اسکورڈ دیکھیں ہم انہوں نے کنڈیشن دیکھے اناؤنس کی ہوئے وہاں پہ گریپ ہوتا ہے سلو پیچیز ہیں وہاں پہ فاس بولوں جو کام کر سکتے ہیں وارورس ونگ پہ کر سکتے ہیں بومرا ان کا واپس آجا کے بعد آپ دیکھیں کہ ہرشریب بھی ہے ہرشریب سنگھ ہے تو میرے خیال سے انہوں نے کنڈیشن مطابق اپنی فاس بولنگ اناؤنس کی ہے چار سپینرز کی ہیں ان کو پتا کہ ہمارے سپینرز وہ ہیں جو پرفارم کر سکتے ہیں ہمیں میٹ جتوات کے دے سکتے ہیں تھوڑا سا میرے لیے سپرائز ہے اکشا پر ٹیل کا ہونا لیکن وہ بھی بڑا زبردست پرفارمر ہے اگر اس کی جگہ میڈل میں آگے جیسے اس نے فینش کی ہے میچ جیسے اگر وہ ہوتا ہے ایکسٹر بیٹس مین تو زیادہ بیٹھتا تھا سپینر ان کے پاس بہت تھے مین تھے یہی چیز دیکھیں ہمارے پاس سپینر کون سے ہیں ابراہر کو آپ نے دو میچ کھلائے نیزرینڈ کے خلاف اچھی بولنگ نہیں ہوئی تو ڈراب کر دیا اب انگر لے کے جا رہے اب میرے گا سپینرز سے ورلڈ کپ کا حصہ کون ہے مجھے ایک بات بتائیں بچہ عباد وسیمہ وہ بھی آلڈ آنڈر ہے آپ کے پاس شدہ بھی آلڈ آنڈر ہے ایک سپینر جو اچھی بالنگ جس نے کی تھی اسامہ میر وہ اس کو سکوڑ کا حصہ نہیں بنایا جو ہمیں پرابلم پچھلے دو تین سال سے میڈل میں آ کے ہو رہی ہے کہ آؤٹ کوئی نہیں کر کے دے رہا وہاں پہ رنز و ہم لیگ اتنے کر رہے ہیں بارنشیب لگ رہی ہے وہاں پہ دنیا کے سپینرز دیکھیں انڈیا کے آپ دیکھ لیں خلدیب ہے چاہل ہے ہروندر جنیجہ افغانستان میں مجیب ہے راشد خان ہے انگلینڈ کی ٹیم میں راشد ہے تو سب نے اپنے بیڈل کی اوڑوں کے لیے بیس سپینرز زیمپا اسویلیا کے ٹیم میں تو انہوں نے کنڈیشن اور جس مطابق ہے اس کے مطابق ٹیمیں اناؤنس کی گئے نام کے ساتھ نہیں گئے کہ یار یہ بھی آج ہے وہ بھی آج ہے انفرچنیلی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم جو اناؤنس کی گئے وہ صرف ناموں کے پیچھے گئے ہیں کنڈیشن کو دیکھتا وہ نہیں گئے اور دوسری بس وہ پھر بات میں اب دروں گا نہیں میں پھر وہی بات کروں گا جب تک یہ یاری دوستی ختم نہیں ہوگی نا ہمارے سسٹم میں ہماری کرگر ٹیم اوپن نہیں جائے گی اور پروسس اچھا نہیں ہوگا پاکستان کو ٹیم اناؤنس کر دی نہیں چاہیے تھی اب تک ورلڈ کپ کے لیے آپ کے خیال میں نہیں نہیں گیری کرسن کی طرح سپرائز رکھنا چاہیے جو پاکستان کے پانچ سال کے بچے کو بھی پتا تھا کہ یہ اس نے آنا ٹیم ایسے کوئی لے جائے گا پتا کوئی کوپی کر لے گا ہمارے پلیٹس لے جائے گا یا کیا ہوگیا بچے ہم بنے ہوئے ہیں کب ہم بڑے ہوں گے کب سٹرونگ ہم لوگ بنیں گے پروفیشنل بنیں گے یہی چیزیں ہیں نیوزرینڈ نے دیکھیں ٹیم جو اناؤنس کی ہے سب سے پہلے کی ہے نیوزرینڈ نے اور اس ٹیم میں صرف چال بندیں وہ ہیں انہوں نے اناؤنس کی ہے جو ریگلور کھیلیں گے نہیں ٹیم میں گیا رہا ہے تو آپ آپ دیکھیں کہ دلیری تھوڑی سی ہمیں لانی پڑے گی دلیری کے ساتھ بسین اچھے کرنے پڑیں گے اور مرگال سے کر دینی چاہیے اور اس میں لڑکوں کو کانفیڈنس ملنا تھا اس حساب سے یہ آئیلینڈ اور انگلینڈ والی سیریز کے میں پھر بولوں گا لڑکوں کو مائنڈ میں ڈاؤٹ آئے گا کہ یار ولکاپ کے ٹیم اناؤنس ہو نہیں ہے میں نے پہلے اپنے آنکھوں سیف کرنا کیونکہ یہی چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اس کلچر کو چینج کرنا ٹھیک ہے اس مائنڈ سیٹ کو آپ کے خیال میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ کھلاڑیوں کے زیر میں کچھ ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے کچھ دو قسم کے خیالات نہیں ہونے چاہیے جب وہ پاکستان کی نومائنگی کر رہے ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا جی جی بہت بہت شکریہ کامران اکمل صاحب آپ کا آپ نے اپنا وقت بھی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا آنے والے دنوں میں بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ